ایران نے امریکی رہنماؤں کو بحروپیا اور جھوٹا قرار دیتے ہوئے کرونا سے نمٹنے کے لیے امریکی امداد کی پیشکش مسترد کر دی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ امریکہ سب سے بڑا دشمن ہے اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی رہنماؤں کو بحروپیا اور جھوٹا قرار دیتے ہوئے امریکہ کی جانت سے ایران کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کی گئی امداد کی پیشکش مسترد کر دی ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تاہم کرونا سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی جانت سے متعدد بار مدد کی پیشکش کی گئی انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ پر وائرس کو پھیلانے کے الزامات ہیں ایسے میں امریکہ پر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے خطہ ہے کہ امریکہ ایران کو ایسی عدیات دے جس سے وائرس مزید پھیل جائے یا مستقل بنیادوں پر ایران کے عوام کو متاثر کرے خامنائی نے کہا کہ اسلامی تمہوریا کی عوام میں کرونا سمیت ہر طرح کے چیلنج اور بہران سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے ایران مشرق کے وسطہ میں وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے جہاں اب تک وائرس سے ایک ہزار چھ سو پچھاسی سے زائد افراد ہلاک ہو سکے ہیں دوسری جانب امریکہ کی جانب سے ایران پر عالمی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں جس پر ایران کی جانب سے مستقل یہ موقع استیار کیا جا رہا ہے کہ امریکہ پابندیوں کے سبب ان کی کرونا وائرس سے نمٹنے کی صلاحیت متاثر کر رہا ہے